بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنت اللہ علی آداء مجمعین الی قیام یوم الدین وقال اللہ تعالی وحوی اصدق القائلین قل یا اہل الكتاب تعالی ویلہ کلمت سبائن بیننا وبینکم جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ پوپ فرانسز کے جو مسیحیوں کے رومن کیتولیق فرقے کے لیڈر ہیں وہ عراق آ رہے ہیں آیت اللہ العظمہ سستانی سے ملنے کے لیے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جائے ولادت کے جو اور کے مقام پر ہے اس کی زیارت کے لیے اس سے پہلے کہ سفر کے بارے میں جو گفتگو چل رہی ہے سیاسی عدبار سے اور مذہبی عدبار سے اس کو بعد میں ڈسکس کریں گے پہلے مختصر سا تعرف خود پوپ فرانسز کا کرائیں کہ یہ پوپ کے نمبر کے عدبار سے ٹو سکسٹی سکس نمبر پر ہیں یہ پیدا ہوئے ارجنٹینہ میں انیس سو چھتیس میں اور مارچ دو ہزار تیرہ میں یہ پوپ کے عہدے پر فائز ہوئے جب ان سے پہلے والے پوپ پوپ بینیڈٹ سکسٹین نے فیبری دو ہزار تیرہ میں استعفہ دی دیا تھا اور وہ تھے جرمنی کے سات سال تک وہ پوپ رہے اور ان سے پہلے جو پوپ تھے وہ تھے پولینڈ کے پوپ جان پول سیکنڈ اب یہاں سے مگفتو کرتے ہیں کہ تمام ادیان میں جو سب سے زیادہ پیروکار ہیں دنیا میں وہ ہیں مسیحیت کے یا بالفاظ دیگر عیسائیت کے اور عیسائیوں میں جو سب سے بڑا فرقہ ہے وہ ہے کیتھولک یا رومن کیتھولک ان کے علاوہ پروٹیسٹنٹ ہیں اور پروٹیسٹنٹ میں بھی مختلف فرقے ہیں اور پھر اسی طرح سے جہوہ ویڈنس سوینڈ ایڈبنٹس اور ایک اور فرقہ ہے کہ جس کو عیسائی عام طور پر عیسائی قبول نہیں کرتے اور وہ ہیں مورمن لیکن جو سب سے بڑی تعداد ہے وہ ہے کیتھولک کی اور یہ ہیں کیتھولک کے لیڈر اور جب لیڈر بنتے ہیں تو در حقیقت ان کو ایک سینٹ کا مقام بھی ساتھ میں ملتا ہے اور یہ ایک بلند مقام ہوتا ہے جسے ہمارے ہاں ترجمہ کے طور پر کہا جا سکتا ہے ولی اللہ اور پھر ان کے عمل کو اور ان کے گفتار کو الہامی عمل اور الہامی گفتار سمجھی جاتی ہے یہ عقیدہ ہے رومن کیتھولک کا اب کسی بھی پوپ کی یہ پہلی ملاقات ہوگی کسی ایک شیعہ مرجے سے اور وہ بھی ان کے گھر آ کر جتنی بھی ملاقاتیں عام طور پر پوپ کی ہوئی ہیں چاہے ان کی چاہے ان سے پہلے حضرات کی وہ مختلف جگاؤں پر یا دینی مراکز میں ہوئی ہیں شیعہ علماء بھی جب بھی ملے تو وہ بیٹھے کرنے میں جا کر ملے لیکن یہ پہلی ملاقات ہوگی جیسے کہ ہم نے توجہ دلائی کہ یہ خود آ رہے ہیں اب اس ملاقات کے بارے میں دو احتمالات ہیں کہ یہ ملاقات یا تو آیت اللہ سستانی کے گھر میں ہوگی یا یہ کہ خود آغاز سستانی حرم مولا امیر المؤمنین تشریف لائیں گے اور وہاں پر ملاقات ہوگی اب اگر یہ ملاقات ہوئی حرم میں تو یہ منفرد ہوگی دو عید بار سے کہ کوئی بھی پوپ ایک شیعہ مرجے سے ملنے آئے ایک اور دوسرے یہ کہ حرم مولا امیر المؤمنین کی کسی بھی پوپ کی یہ پہلی زیارت ہوگی اور اگر یہ ملاقات ہوئی آغاز سستانی کے گھر میں تو اس گھر کے بارے میں خود کیتھولک پریسٹ کے درمیان جو گفتگو چل رہی ہے وہ یہ کہ یہ پہلی ملاقات ہوگی کسی بھی پوپ کی اور اس عید بار سے بھی یہ منفرد ہوگی کہ اتنے چھوٹے گھر میں کسی سے بھی اب تک ملاقات یا کتنے اسی چھوٹے مقام پر کہ جو جگہ کے عید بار سے بہت چھوٹا ہو اب تک کسی بھی پوپ کی ملاقات کسی سے شاید نہیں ہوئی یہ واضح رہے کہ آیت اللہ سستانی جس گھر میں رہتے ہیں یہ مدرس شبر کا وقفیہ گھر ہے اور اس کا وہ کرایہ دیتے ہیں اور پچاس میٹر اس کے کل اس کا رقبہ ہے اس ملاقات کے جو نتائج نکلیں گے وہ عراق کے لیے اور تمام عدیان کے لیے فائدے مند ہوں گے کیونکہ ہم ہمیشہ ڈسکس کرتے ہیں کہ عدیان کے درمیان جو ٹکراؤ ہے یہ سبب بنے گا کہ تمام عدیان کے ماننے والے دہریت کی جانب اور دین سے دوری کی جانب جائیں گے اور یہی حال ہے دیگر فرقوں کے درمیان ٹکراؤ کا اور ہم ہمیشہ توجہ دلاتے ہیں کہ تمام مسلمان فرقوں کے درمیان اتحاد ہونا چاہیے لیکن اتحاد اس بنیاد پر کہ ہم دونوں ایک دوسرے کو مسلمان سمجھیں نہ یہ کہ ہم مسلمان سمجھیں وہ ہمیں کافر سمجھیں نہ یہ کہ ہم سفید پرچم لہرائیں سل کا اور محبت کا اور وہاں سے جو ہے کلیشن کوف میں جواب آئے پس تمام عدیان میں احترام تمام عدیان کے درمیان اتحاد ہو احترام ہو تمام مذاہب اسلامی کے درمیان اتحاد بھی ہونا چاہیے لیکن ایک برابری اب اس ملاقات کو روکنے کے لیے مختلف ممالک نے بہت کوشش کی دہشتگردوں نے کوشش کی خصوصاً عربوں نے بہت زیادہ کوشش کی اور وہ دو وجوہات کی بنیاد پر کی جن میں سے ایک وجہ یہ تھی کہ عراق جو ہے وہ کچھ دنوں کے لیے دوبارہ ایک پوزیٹف طریقے سے خبروں میں نہ آئے دوسری وجہ یہ تھی کہ جب یہ تصویریں آئیں گی تو آیت اللہ العظمہ سستانی کے ساتھ آئیں گی اور یہ چیز سبب بنے گی کہ دنیا میں بڑی تیزی سے لوگ سرچ کریں گے ان کے نام کو یعنی آغسستانی کے نام کو اور پھر یہ دیکھیں گے کہ یہ کس مذہب سے ہیں کس دین سے ہیں تو اس میں خود بخود ایک سلسلہ ہوتا ہے سرچ کرنے کا عراق کے لیے جو میڈیا میں خبریں آ رہی تھیں پچھلے چند سالوں سے ظاہر ہے کہ وہ اس قسم کی تھی کہ وہاں کے حالات خراب ہیں اب یہ بات واضح رہے کہ پوپ فرانسز نے ڈیڑھ سال کے بعد کوئی پہلا سفر کیا ہے اور وہ بھی اس ملک کا کیا ہے کہ جہاں پر بہت زیادہ خطرے ہیں اور ان کو آخر وقت تک روکا جا رہا تھا جیسے کہ کل ان کا جہاز ٹیک آف کرنے سے چند گھنٹے پہلے تک یہ ڈسکشن ہو رہا تھا کہ وہاں پر خطرے ہیں اور پوپ فرانسز نے فرمایا کہ آغسستانی نے اور عراقی گورنمنٹ نے سیکیورٹی کی ذمہ داری لی ہے اب عراق میں آغسستانی کی جو اہمیت کے ویٹیکن والے قائل ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ آغسستانی نے ایک بہت پوزیٹف پارٹ پلے کی اول تو تمام دنیا میں سیاست میں اور خصوصا دہشتگردوں کے مقابلے میں اور پھر عزدیوں کی جان مال و عزت و عبرو کو بچانے کے لیے اور مسیحیوں کی جان مال و عزت و عبرو کو بچانے کے لیے اور انہوں نے عملی ادبار سے یہ پیغام دیا کہ ہم تمام انسانوں کو پہلے انسان سمجھتے ہیں بعد میں منعبت آتی ہے کہ کون کس دین کا ہے اور آپ نے اعلان فرمایا کہ نجف کے دروازے آپ لوگوں کے لیے کھلے ہیں جب چاہے آپ نجف تشریف لائیے اور یہاں آ کر قیام فرمائیں پھر آپ نے بہت بڑی تعداد میں حتی پیسہ دیا کہ جو لڑکیاں اس وقت عیسائیوں کی یا عزدیوں کی دائش والے بیچ رہے ہیں ان کو خریدیں اور خرید کر محفوظ مقام پر یا ان کے گھر والوں یا رشداروں تک پہنچائیں یہی وجہ ہے کہ ویٹیکن میں بہت زیادہ احترام ہوا شیعت کا اور خصوصا آغا سیستانی کا اور پھر اس کے بعد کچھ لوگوں نے حضرت فاطمہ پر اور حضرت زینب پر کتابیں لکھی کچھ پریس نے اور اسی طریقے سے ڈیلیگیشن آنا شروع ہوئے کرسٹینز کے اور خصوصا رومن کیتھولک کے آشور اور اربین کے زمانے میں اور اسی طرح سے بعض دیگر مذاہب مسیحیت کے ڈیلیگیشن بھی آنے لگے اور یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی کو احترام دیں کسی کی جانمال عزت عبرو کا خیال کریں البتہ عراق میں ویسے ہی امام حسین علیہ السلام سے سب کو محبت تھی لیکن آغا سیستانی کے اس عمل سے کہ بلا شک ہمارے تمام مراجع ازام صلح و صفا کا ایک پرچم ہے اور دو حسنیاں ایسی ہیں کہ جب بھی ان کی تصویر آتی ہے تو خود بخود تشیعہ کا تصور ذہن میں آتا ہے یعنی آیت اللہ العظمہ خامنائی اور آیت اللہ العظمہ سیستانی کہ خداون تبارک و تعالی ان دونوں کو صحت اور آفیت کے ساتھ طول عمرتہ فرمائے اور ان کا سایہ تمام مسلمانوں پر قائم اور دائم رہے اب کیونکہ اس ملاقات سے بہت زیادہ خائف تھے کچھ عرب ممالک لہٰذا دہشگردوں نے بھی دھمکیاں دی ایک موضوع جو ویٹیکن میں کیتولک پریسٹ کے درمیان ڈسکس ہوا کہ کسی بھی شیعہ مرکز کا یہ پہلا وزٹ ہوگا جو پوپ کی جانب سے ہو رہا ہے اور کچھ نے کہا کہ ایک وزٹ سنی مرکز کا دو ہزار انیس میں یعنی جامل اظہر کے شیخ احمد طیب سے جب ملاقات ہوئی تو انہوں نے وہاں وزٹ کیا تو بعض انہیں کہا کہ یہ ایک طرح سے بیلنس ہوا ہے کہ پہلے ایک سنی لیڈر سے ملاقات ہوئی اب شیعہ لیڈر سے لیکن بعض ان کے اسکولرز نے کہا کہ پہلی بات یہ کہ الازہر بھی شیعوں کا مرکز تھا یعنی شیعہ اسماعیلیوں کا اور دوسری بات یہ کہ شیخ احمد طیب سنیوں کے لیڈر نہیں ہیں ان کے فتوے پر سنی عمل نہیں کرتے صرف وہ ایک سنی یونیورسٹی کے لیڈر ہیں لہٰذا کسی اسلامی لیڈر سے کہ جو صحیح معنی میں لیڈر ہو اور اس کے بہت سارے پیروکار ہوں جس کے حکم پر لوگ اپنی جانے دینے کے لیے تیار ہوں تو عالم اسلام کے کسی بھی ایسے لیڈر سے یہ کسی بھی پوپ کی پہلی ملاقات ہے اور ہم پہلے ہم توجہ دلا چکے کہ ایسی ملاقات کے جس میں پوپ خود آ رہے ہیں خداون تبارک وطالعہ سے دعا ہے کہ تمام ادیان اور تمام مذاہب کو محبت کے ساتھ رہنے اور اختلافی مسائل کو ڈائلوگ کے ساتھ حل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور یہ چیز سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اختلافات کو تلوار سے یا قدل عام سے حل نہیں کیا جا سکتے اور اسی طرح سے دعا ہے کہ تمام مسلمان فرقوں میں اتحاد ہو اور اتحاد کے یہ معنی نہیں ہے کہ سامنے والے کے ہاتھ میں کلیشن کوف ہو اور ہمارے ہاتھ میں سفید پرچم ہو بلکہ ہم یہ چاہیں گے کہ ان کے ہاتھ میں بھی سفید پرچم ہو ہمارے ہاتھ میں بھی سفید پرچم ہو اور ہم بھی انہیں مسلمان کہیں جیسا کہ ہمیشہ کہتے ہیں اور وہ بھی ہمیں مسلمان کہیں نہ یہ کہ وہ ہمیں کافر کہیں اور ان کے ہاتھ میں کریشن کوف ہو اور ہم انہیں مسلمان کہہ کر سفید پرچم لہرا کر صرف اپنی جان دینے کے لئے تیار ہوں یہ اتحاد نہیں ہے بلکہ اتحاد یہ ہے کہ ہم دونوں ایک دوسرے کو احترام دیں ہم دونوں ایک دوسرے کو مسلمان سمجھیں اور ہم دونوں اختلافی مسائل کو علمی طریقے سے ڈسکس کریں وصل اللہ علیہ محمد وآلہ الطاہری